موسیقی 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 نظیر مزید نظیر مزید نظیر مزید ہم سب اس گندہ جردی کے خلاف ہم سب انتہا پسندی کے خلاف ہم سب انتہا پسندی کے خلاف ہم سب مذہب کے نام پر قتل و غارت کے خلاف ہم سب مذہب کے نام پر گندہ جردی کے خلاف ہم سب آج ہمارے ساتھ سن سیدس سیٹی اورگنزیشنز کے ریمن رائٹس ایکٹیویسٹ ہماری چنس لیڈیشف علماء کرام اور پیچرز اور وکوا اور میڈیا وہاں پر موجود ہیں تاکہ سربودہ میں ہونے والے سن ہے کی برپور مضمت کی جا سکے نظیر مسیح کے قتل کی مضمت ہو اور اس کو انصاف ملے اور اقتلیتوں کے حفظ کے لیے ہم اقدامات کر سکیں میں سب سے پہلے داکھ پر خطاب دوں گا جناب بشت آداد مارشل صاحب کو کہ وہ خطاب کریں اور اس کے بعد میں پیگل جیکب صاحب جو انسانی حقوق کے بہت برے رہنماں ہیں ان کو دعوت دوں گا اور اسی طرح ہمارا سرسلہ چلتا رہے گا میرا نام آداد مارشل ہے میں بشت پوچھا جو پاکستان کا کل میں کراچی میں تھا کراچی کے بشت پر کراچی کی کلیسیا ہمارے ساتھ آج اس اعتجاعت پر شامل ہے آج سب سے پہلے ہم نظیر مسیح کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں ہم اس کے لیے انصاف پانتے ہیں اس نانسابی کا اور اس کے ذریعے اس کو مارا گیا اور شہید دیا گیا اس کے خاندان کو اور داری کمیونٹی کو دکھ دیا گیا اس کو انصاف دیا جائے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے یہ واندازہ ایسا ہوا ہمارے بہت سارے اپیسوڈ ہیں آج ہم ان کو گنوا سکتے ہیں ہمیں گوجرہ یاد ہے ہمیں شانتی نگر کے یاد ہے ہمیں جوزف کلونی یاد ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں اور ہم ہر دفعہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی صحیح اقدام نہ کیے تو یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا جناب والا نے ابھی نہیں بولا ابھی ہمارے زخم کتا رہا ہے لیکن ہمیں کہا گیا اور ہم نے بار بار کہا کہ آپ مربانی کر کے اس کو صحیح پیس نہ کریں لیکن نہیں کیا گیا ہم نے جوڈیشنز کمیشن کا مطالبہ کیا جو نہیں مانا گیا اور اس میں سب سے بڑی یہی بات تھی کہ اگر آپ نے اس کی صحیح انکوائری نہ کی تو یہ بار بار یہ پھر ہوگا اور دیکھیں اس کے ساتھ ہی نظیر مسیح کا سابعہ ہوا ایک مسیحی بزنسمنٹ جو پاکستان کے لیے میں سمائیتا ہوں ہماری کمیونٹی کے لیے کا ایک باعزت اور باہمت شخص تھا جس نے اپنے دورے بازوں سے اپنی ایک روزی روٹی کا اور بزنس کا بندوبست کیا تھا اس کو جیلیسی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا میں پاکستانی ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے باہر سے لوگوں نے فون کیا میڈیا نے فون کیا میں نے ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو باہر کوئی انٹریو نہیں دوں گا لیکن میں یہاں پر آہد ضرور بولوں گا اور ضرور سباک کروں گا کہ ہماری اس نانصافی کا جواب دیا جائے ہمارے ساتھ جو نظیر مشی کو انصاف دو نظیر مشی کو نظیر مشی کو نصیحوں کو جڑا والا والوں کو جڑا والا کے مسیحوں کو جڑا والا کے مسیحوں کو ہمارے ساتھ بار 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 جب کسی شخص کو بلاسفیمی کے قانون کے درد پکڑا جاتا ہے تو اس کو انصاف نہیں دیا جاتا سب سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فالس ایکیوزیشن جوٹی اطلاع پر اور جوٹی خبر کے ذریعے اس کو پکڑا اور مارا جاتا ہے اور پوری کمیونٹی کو دس پلیس کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں مسیحوں کو خوف احراز کلتا ہے مسیح بچے اور مسیح خاندان مسلسل اس خوف میں زندگی بدل کر رہے ہیں ہم اس خوف کے خلاف آج آواز ہوتا ہوتا ہے اب یہ ملک ہمارا ہے ہم نے بوٹ دے کر اس ملک کو بنایا ہے ہمارا اس ملک کو بنانے میں حصہ ہے ہمارے ساتھ یہ چلوک بند کیا جائے زمین کے عذاب دے خوف کے عذاب دے خوف کے عذاب دے خوف کے عذاب دے خوف کے عذاب دے ہم ہوئے پاکیتان بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسا انسیلنٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے نام پر ہمارے ساتھ دھوکے کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کو بیل دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کمہ کا انصاف ہے کہ ایسا تک ہمارے لوگ مرے بھی ان کے گھر بھی جائیں اور کسی کو سلا نہ ہو یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی عدالت ہے جو اس طرح سے فیصلے کرتی ہے آج میں جیڈیشن انصاف مانتا ہوں آج میں جیڈیشن دوبارہ جیڈیشن کمیشن کہ میں شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں یہ جیڈیشن اپارتائید اس ملک میں سے رتم کی جائے کہ وہ نیم کو برابری کی صدا پر لائے جائے برابر انصاف اور قانون کا تقاضی ہے کہ مسیحوں اور مسلمانوں کے لئے قانون برابر ہو قانون برابر ہو قانون برابر ہو جب تک قانون برابر نہیں ہوگا انصاف بھی برابر نہیں ہوگا اور ہمارا یہ تقاضی ہماری یہ مثال باتا ہے میں چاہتا ہوں کہ حکومت گوھر سے سنے جوڈیشنی گوھر سے سنے بنانا پارلیمنٹ گوھر سے سنے کہ کہ قانون برابر بنائے جائے اگر قرآن شریف صاحب اعترام اور اس کی عزت ہم کرتے ہیں اپنے مسلمان دوت کو ساتھ پر گھر کرتے ہیں تو بائبل مقدس کو بھی وہی مقام اور جگہ دی جائے بہت اعترام کے پھیک دیا جاتا ہے جیسے وہ اعترام کباب ہے ہمارے لئے وہ بات اور مقدس کباب ہے اس کا اعترام لازمی اور باج بھی بنایا جائے جن کے لئے زابتے خوف کے یہ زابتے نظیر مسیح کو انشاف کو نظیر مسیح کو جسٹس فار نظیر مسیح جسٹس فار جسٹس فار جسٹس فار جسٹس فار جسٹس فار جسٹس فار میں آپ نے ممبر مالی بر سے یہ بتالبہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا کیا نزیجہ نکل رہا ہے کہ اس وقت جب ہم پر مسیح مد آتی ہے تو آپ نظر بھی بھی آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نڑے نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس مسیح مد میں ہیں ہم نے پاکستان کی خطت کی ہے اپنے خون سے خدمت کی ہے ہمارے ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے یہاں پھر ہم نے تعلیم انداروں کے ذریعے پاکستان کی دیولمنٹ میں کیسا ڈالا ہے ہم نے فوج میں اپنا خون دے کر آپ کے ساتھ شامل ہو کر اس ملک پر دیفنس اس ملک پر دیفنس کیا ہے اور آج آپ ہمیں اتنے کم دوست کیوں میں براتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو آنکھوں کو بند کر رکھا رہا ہے اگر پاکستان کی درکی اور پاکستان کے دیولمنٹ میں لیے ضروری ہے کہ آج انصاف کو مد میں اور ضروری بنائے جائے انصاف ہماری سب سے حق ضرورت ہے سجاجی مجاہرے میں شریک تمام مہربانہ دوستوں ہم نے نصر میں ہم نے مطالبہ کی شکل میں ہم نے نعرے کی شنگل میں دو جمار دفعہ ملشتہ 35 سال میں تکفیر کے قوانی اور اس کے بد استعمال کے خلاف صدای احتجاب بلند کی ہے نیا آپ کے سامنے یعین تحصر کی ایک حضر آج کے اس موقع پر اتخاب بلند کی ہے یہ ہمارا جزداد کا ازہار بھی ہے اور ہمارا پروگرام بھی ہے پھر مہین سبح حقا ستارہ ہوا پھر وہ ہی صالحہ دوارہ ہوا ایک رن خون میں دبوئی ہوئی ایک رن خون میں دبوئی ہوئی ایک دیا لہ لہ جو اتخاب ہوا آسمہ آسمہ میں ڈھوک گیا آسمہ آسمہ میں ڈھوک گیا سکر شام کا کنارہ ہوا سف بس ماتمی علم کے ساتھ سف بس ماتمی علم کے ساتھ سر نگو چاند اور ستارہ ہوا ایک قامت گزر گئی دل پر دل گزر دل گزارہ ہوا بھول تغن ہوا کروئے ہوئے چاند میگے پہ اتارہ ہوا کل جسے دیکھتی تھی خلق خدا جیتنا ہوا وہ خواب ہارا ہوا نئے سورج کے ساتھ اُبھے گا نئے سورج کے ساتھ اُبھے گا آسمہ قبر میں اتارہ ہوا اور آقی شیر ہے پھر کسی کربلا میں جیت کے بھی پھر کسی کربلا میں جیت کے بھی ایک لسکر جنگ آرہ ہوا ایک لسکر جنگ آرہ ہوا اس کے ہم کہتے کہ نزیر مسیح اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ وہ یہاں پر انسان کی اور عمد کی ترک اور جتے جو جاری ہوئے گی یہ زندہ انسان ہوئے پاکستان ہوئے یہ انسان رنگ مکی ایت رہے گی شام دینگر میں ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے یہاں پر جو اپنا عدال ماشر صاحب نے مدال کیا ہے کہ ہمیں عدالتی انسان کرنا چاہیے اس وقت جو شیر کرنے پاکستان ہے ہم نے اس کے ساتھ ملکہ جرا وارا کا دورہ دیا دکی بھلا دکی بھلا دکی بھلا دکی بھلا 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 گیا بھلا اگر کچھ بھلا سیاسی کیفو سے پھر سکتے یہ بھگڑ لکھو نہیں دیکھ گا کہ جڑا وارا میں کنے شرط خونجو کو آپ نے ملکہ کیا تھا اور اس وقت خیل کو ملکہ کیا ہے جسے ساتھ کیے جسے ملکہ آپ سے ملکہ نہیں کرے جہاں پر تمام مسائل کو جمع قر�YE جڑا ملکے جسے جسے انہوں جسے دیکھ کرے آın اللہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 پاکستان کی فوج کے لیے آج پاکستان کی حکومت کے لیے آج پاکستان کی اگریہ کے لیے آج پنجاب پلیس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے لیکن سب کے ہوتے ہوئے بھی تیر در تیر پنجاب میرا شباقیہ کیوں ہو رہے ہیں قرآن آپ سب کا عامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار کہ اگر وہ مختصر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ساجد پریسکوکر صاحب کا صرف اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس احتجاج میں مسلم کمیونٹی کو بھی دعوت دی تاکہ دہشتگردوں کو ان شرپ پسندوں کو یہ پیغام پہنچے کہ امن پسند ایک طرف ہے دہشتگرد دوسری طرف اس کا کسی ملحب سے تعلق نہیں ہے اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے اور میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم سربودہ میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پتا چلا کہ یہ پچھلے ایک سال کے اندر سات سانحات سربودہ کے اندر ہو چکے ہیں جو مذہب کی آر میں ایک دعویات جالا کر وہاں پر وسیحیوں پر تشدد کیا گیا ان کے گھڑوں پر جلایا گیا ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور حکومت کے وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شرپ پسند آنا پھر تمام جو اس میں شامل ہیں ویڈیو میں تمام موجود ہیں بہتا ان سب کو سپیڈک رائل کر کے کیپرے کردار تک پہنچایا جائے اور ہمارے مسیحی بائیوں میں جو احساس کنتری کا احساس کرتا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان ہم سب نے مل کر بنایا تھا اور ہم سب مل کر اس کو بچائیں گے اور آخر میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم سب ایک نمبر پاکستانی ہیں ہمیں کسی سے کوئی سیٹک کر لینے کی ضرورت نہیں سلم آخر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے میں اپنے پاکستان کی انتظامیوں کو یہ بدانا چاہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ریاست میں جہاں اپنی ہی دنوں کو مارنا حلال ہو باکھریت کا جینا بھی حرام ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے ملک میں ام چاہتے ہیں سنہ چاہتے ہیں جگانگر چاہتے ہیں تو پھر سب کے لیے انصاف برابر رکھیں آج کا سب سے بڑا جھوڑ یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے برابر نہیں ہے شیف شیف دوسری بڑی بات جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ قانون میں یہ لکھا ہے اپنے جانا لکھا ہے اپنے برابر کے حقوق رکھتی ہیں آپ تو ہمیں برابر کے حقوق دیتے نہیں ہیں ہم نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے جتنے حادثات ہوئے ہیں جن لوگ ہم نے اکسایا ہے ان کی ویڈیوز آپ کے پاس ہے کسی ایک کتے سدا دیں اگر آپ کی سدایت بھی ہوتی تو آج یہ صالحہ نہ ہوتا اسے ہم مطالبہ کرتے ہیں ملک کے انصاف کرنے والوں سے انتظامیہ کے ساتھ اگر آپ اپنے ملک کے امن سکول اور سلام کی تاتے ہیں تو پھر جتنی بھی مینورٹیز ہیں انہیں برابر کا شہری سمجھیں آپ کہتے ضرور ہیں امنی طور پر نہیں کرتے اس لئے ہمارا یہ بطالبہ ہے جتنی جلدی ہو سکے جن لوگوں نے نظیر مسیح کے ساتھ سے زیادت کی ہے جس شخص نے لوگوں کو شرپ سندری بلایا ہے اس کی ویڈیوز آپ کے پاس ہے کوئے پکڑے کوئے سزا دے تاکہ آئینا اس طرح کا اس کا چہرہ ہمیں بھول نہیں رہا ہے اور میں ہر پاکستانی کو جو مسلم ہے مسیحی ہے ہندو ہے سکھ ہے جو پاکستان سے پیار کرتا ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں یہ حملہ نظیر مسیح پہ یا مسیحوں پہ نہیں ہے پاکستان کی عزت پہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے اور اگر ہم اس کو چھپائیں گے اگر ہم اس کے مجھوں کو بچائیں گے چھوئیں گے ہم اپنے ملک کے ساتھ دشمری کریں گے صدا کر ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں ہم بھولیں نئی سیسی کو دیترے گابنشو سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین شکردار کی جانتا ہے کہ آپ سب سے دلیوروں کے لئے وہ دردے دل رکھتے ہیں سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ سولہ اگرس کو دھڑا لالا کا واقعہ ہوا اور پورے نو مہینے کے بعد جو ہے مائی کے مہینے میں جو ہے سالے اثر گودا ہوا تو پاکستان میں شاید یہ ایک ہسٹری یا ایک تباتر کے ساتھ اس طرح میں واقعی ہو رہے ہیں کہ پشادید میں شاید ہر موپن ہی دے کے بعد کسی بچے کو جنم دینا ہوتا ہے تو سب سے پہلی تو ہماری ڈیمانڈ اور قومی کمیشن برائمل انصاف اور پاکستان کیتھلک بشیب کانسیس کے بہاقر اس طرح سے پہلی تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہی ہے کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے خلاف جو ہے سب سے سرکرین ایکشن لیے جائیں اور جو مذہب تو پنگوز ہے اس کا جو غلط استعمال ہے حاصل پر اس کو روکا جائے تو قومی کمیشن برائمل انصاف اور پاکستان کیتھلک بشیب کانسیس اس کے جانب سے مطمئن شکا کی ایک بہت آشکر بزار ہوں اور یہ بھی دماغ کرتے کہ اس قرمین کا جو غلط استعمال ہے اس کو روکا جائے ہماری ڈیمانڈ یہاں ہماری ڈیمانڈ یہاں تو سپورٹ مسیحی فیمیلیز ان پاکستان مسیحی کمیونٹی ان پاکستان اور آپ جانتے ہیں پاکستان مسیحی کمیونٹی ہماری نسیحی کمیونٹ با از پاکستان متراکم مسیحی کمیونٹ اور محسیم پاکستان 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 محسیم پاکستان جانب پاکستان پاکستان پاکر ای کسیح کمیونٹ بشنوڑی موسیقی موسیقی صرف ایک بات کا جواب دے پاکستان کی اور سپیشلی پنجاب کی تمام مینورٹیز کو کہ آپ کے افسران نے آج تک فیر انیسٹیگیشن کیا جو گند آپ کے افسران میں جناب علامہ مارا ہے وہ بھی ظلم کی ایک انتہا پسندی تو لگا آپ نے نئی تاریخ رکم کر دی ہے آپ نے وہاں پہ واللیگل انجینئرنگ کی ہے کہ آپ کے افسران ملزموں کی گروفتاری سے پہلے ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم وہاں پہ آ رہے ہیں اور جو آپ کے افسران میں وہاں پہ مشرہ لکھی ہے عدارتہ کہتی ہے کہ ان میں ہے ہی کچھ نہیں اور یہ ایک وائٹ پیپرز ہے تو بینیفیٹ آف داؤٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کیا کریں ہم یہ ان کو بیلز نہ دیں تو اور کیا کریں تو ہمارا آئی جی پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ایک ظلم تو انتہا پسندر کی طرح سے کیا جاتا ہے اور دوسرا ظلم آپ کے افسران کر دیتے ہیں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ امان طریقہ میں دارہ کرتے ہوئے خدا نے آپ کو پہلے امدے پہ دٹھایا ہے آپ اس کو پورا مونیٹل کریں اور ہر طرح سے انصافت اچھکارے پڑے کروائیں انمیسٹی کے سن کو تینک کیا ناظرین اس وقت موجود ہیں سی ٹی ایس کے چیف ایجیکٹیف آشر سرفراہ صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں سر سانیہ سرگوتا کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ جو کچھ ہوا نظیر مسیح شہید کے ساتھ دیکھیں یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ زینی مریض لوگ رہتے ہیں جنہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہم افسوس اور ہم اتجاج ہمارا یہ آج ہو رہا ہے لاہور میں اور یہ سیول سوسائٹی جتنی آرگنیزیشنز ہیں یہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور بکلا اور دوسرے صحافی یہ سب لوگ اتجاج کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جو کمیونٹی منورٹیز کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ افسوس پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اور مجھے بھی افسوس ہے کہ ہم آج اس مظاہرے میں شامل ہیں کہ ایک زندہ آدمی کو آپ نے اس طرح بے تشدد طریقے سے مار دیا شہید کر دیا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو ریس کیا جائے اور پولیس جو جس طرح کے انکوائری کر رہی ہے وہ آج انہی کو ڈرہا رہی ہے اس کی فیملی کو ہی ڈرہا رہی ہے اور اسی کو دھمکیاں لگا رہی ہے اور یہ کس طرح کا انصاف ہے یہ کس طرح کا ملق ہے بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیوال سے بشپ ابراہم ڈینیل صاحب جو کہ سائیوال سے یہاں پہ سرگوتا بے ہوئے سانیہ کے اتجاز میں شامل ہوئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر اس موقع بے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مدعون دی اسو مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج کے دن بہت سی باتیں ہو چکی ہیں میں صرف بیپٹرس چرچ کی جانب سے اور سائیوال چرچ کانسل جس کی میں یہاں پر نمائندگی کر رہا ہوں جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں یہی مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں ایک کوئک رسپانس سے ٹیم کی ضرورت ہے فورس کی ضرورت ہے جو کہ پنجاب پولیس الیڈ فورس اور رینجرز پر مشتمل ہو اور اس کو پہلے سے ایس او پی دیے ہو کہ کسی بھی ایسی مذہبی صدت پسند صورت میں وہ فوری طور پر جیسے ہماری وان فائیو اور وان وان ٹو ٹو فوری طور پر ریاکٹ کرتی ہے یہ فورس وہاں پر پہنچے تاکہ مسیحوں کی جان اور مال محفوظ رہیں ہم اس وقت تھک چکے ہیں مطالبات کر کر کے اور بار بار یقین دہانیاں ہمیں کروائی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے لیکن ہر سانحہ کے بعد ایک اس سے بڑا سانحہ ہمارا منتظر ہوتا ہے ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی عملی قدم اٹھایا جائے اگر ہم شانتی نگر سے شروع ہوں شانتی نگر کے واقعہ سے لے کر آج تک کسی ایک بھی واقعہ کے منظموں کو قرار واقعہ دی جائے گی اس دن یہ ظلم کا سلسلہ رکھ جائے گا جی ناظرین اس وقت میں ساتھ موجود ہیں پریسپیٹریان چرچ کے اگزیکٹیف سیکٹری پاسٹر مجید عبل صاحب اور وہ بھی اس اعتجاج میں شامل ہوئے ہیں جو نظیر مسیح شہید کے سرگودہ میں شہید کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آئیے ان سے بھی بات کر دیا ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سر جو اعتجاج کیا جا رہا ہے اور نظیر مسیح کو شہید کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں دل کی بات بتانا چاہتا ہوں واقعی دل خون کے آنسے رو رہے ہیں یہ ایسا جرم ہے یہ ملک کے خلاف ایسی سازش اور دشمنی ہے جس کے لیے کسی کو اعتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑ دی چاہیے اس کا انصاف ہو جانا چاہیے جو لوگ اتنا بڑے منصوبے سوچتے ہیں اس قدر خطوناک کھیل کھیلتے ہیں کس طرح سے آخر کار وہ آزاد کرنی جائے اس وقت پورے ملک میں ہر وہ شخص دو درد رکھتا ہے دل رکھتا ہے وہ سراپا اعتجاج ہے اور انصاف مانگتا ہے وہ سب جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو طاقت دے حمد دے توفیق دے کہ وہ انصاف بھی بہم پہنچائیں نظیر مسیح کے ساتھ انصاف کریں پوری قوم کے ساتھ انصاف کریں اور ان لوگوں کو جو آئندہ ایسے منصوبے سوچ سکتے ہیں آج ہی سے ان کو شرمندہ کریں ان کو روکنے کا بہترین طریقہ ہی ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو جو قرار واقعی سزا ہے وہ دی جائے اور یہ جو مسیوز ہے غلط استعمال ہے بلاسفیمی لا کا اس کو روکنا ہر ذمہ دار پاکستانی کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے اس قانون کو ہم جب تک مارے ملک کا پیارا قانون ہے ہم اپنے ملک کے ہر قانون کے پابند ہیں اگر کوئی شخص قانون کو توڑتا ہے قانون اس کو سزا دے اور یہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو روکنے کے لیے پوری قوم مل جائے اور اس وقت تک آرام نہ کرے جب تک یہ یقینی نہ بنے آ جائے کہ یہ قانون جو ہے یہ مسیوز نہیں ہوگا اور نظیر مسیح کو اور جیسے ایک لمبی فرشتہ ان لوگوں کی جو ظلم کا نشانہ بنے ہیں جو ناجائز ظلم کا نشانہ بنے ہیں وہ ان کو انصاف بھی ملے اور ایندہ کوئی ایسے ظلم کا نشانہ نہ بنے گی حکومت سے کیا مطالبہ ہے حکومت سے کیا مطالبہ ہے حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹیرے میں لائیں ان کو سزا دیں تاکہ وہ لوگ جو سوچ سکتے ہیں کہ غلط الزام لگا کے جو دوستوں کا پنسانے کے منصوبے بناتے ہیں وہ شرمندہ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بلاسویمی لوگ کا غلط استعمال ہے اس کو روکنا اس کے روک کام کے طریقے دینا ہمارے ملک کا ہماری حکومت کا تمام لوگوں کا جو مذہب سے ملک سے سیاست سے سیول سائیڈیز تعلق تھے ہیں یہ ان کی زیمہ داری ہے دل کے یہ ساکتے ہیں ہم نے ہی مارتے خوف کے یہ ساکتے ہیں ہم نے ہی مارتے مسیحوں کو مارنا مسیحوں کو مارنا ہم نے الزام لگانا ہم نے چرچلانا ہم نے جلانا ہم نے انتہا پسندی مرزابات انتہا پسندی انتہا پسندی انتہا پسندی انتہا پسندی انتہا پسندی مرزابات سوکے یہ ساکتے ہم نے ہی مارتے اور ساتھ میں سب سے مارنا پاکستان نبینا بٹی جی بہت سی باتیں ہو گئی ہیں میں صرف چھوٹی سی ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی بھائی صاحب آگے لائے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب مینوریٹی اور میجوریٹی کے بچوں کا تو وہ ان حادثات سے کیا اثر لیتی ہیں ان حادثات سے ان کی آگے پرسنیلٹی کیا بنتی ہے یہ بہت پاپلے ہوا اور بات ہے جو آج کے بچے ہیں جو اس طرح کی دہشت دلتی دیکھتے ہیں کیا حال ہم کو ان کو عمل پسند شہری کے روز میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ ضبورت ہے کہ ان واقعات کو بانتی آجائیں حکومتی سطح پر چلیشہ کمیشن بنے جو ان واقعات کی پہکی کرے اور کیسے تھوڑا سا آگے ہو جائے وہاں سے سامنے سے گزارش ہے کہ ایک کھارباز ایسی پاسٹا دیکھ جو جھوٹے انزام لگاتا ہے اس پر وہی سزار جو اس نے جس کی سمتہ کیس کیا تھا بہت شکریہ اور ایک سرارداد ان اقلیتی نمائندوں کے خلاف بھی ہو جو آج کہہ کر گئی آئے اس پرزارے میں جی برکو اور آخر میں جی برکو جی برکو میں تمام سیبر سسائیٹی کی آرگنیزیشنز کا تحضی سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مل کر ایک کلیبریشن کے طور پر اکٹھے مل کر آج کے اس کاملاف احتجاج کو انہیں قاد کیا اس کو منظم طریقے سے ہماری آواز ہمارا احتجاج رکھوڑ کروایا میں ساری تنظیمیں کو تلکی گہرائی اسے خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ میں ہماری جو اس ساری جو پرٹیمیشن پریٹیف اس پرٹیسٹ کے حوالے سے شہرن شنید کو بھی میں قادر کا سیر پیش کرتا ہوں کی بہترین پرٹیمیشن کے لئے اور ساری تیم کو بھی آگر میں میں پریسن تو سپرٹ کی ڈریکٹر کیتھوڑ سپنہ کو بابت دول گا کہ وہ اپنے خیالات کے ظاہر کے ساتھ تمام حاضرین کا شکریہ بھی ادا کرے جو ہمارا سارا پریبریشن ہے سارے کمیٹری ہے سارے نیٹورٹ کی طرف سے اور اس کے بات آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو کینڈل آئیٹس ہیں نظیر مسئل کو ٹریبیٹ دے کے لئے آپ اپنی شمع یہاں پر ضرور روشن کر کے جائیں کیتھوڑ سپنا آج ایک بڑی قداب میں سیبل سوسائٹی کا اور مسلم اور پریسچن مذہبی قادث کا یہاں پر جمع ہونا ایک ایسا میسیج ہے کہ ہماری تمام پاکستانی سکلورٹی اجنسی کے ہزارے ہماری رنیسٹر ہمارے حضور عرق اور تمام جو ہمارے اپورٹیز ہیں ان کو آج یہ میسیج ہے کہ آج آنکھے کھولیں اور جتنے بھی پاکستان نے ظلم اور ضیادتی کی واقعات ہو رہے ہیں ان کا موٹس اور مرسیج منا چاہتی کہ یہ واقعہ مصیر کی شہادت کا واقعہ جو برا بجا وی کسی کسی کی ہے جس پور شہیر کر لیا گیا جس پور ظلم کیا گیا یہ آخری واقعہ ہو لہنکھ ہم آج ملتفی ہوگر ہم کھڑے ہیں اور ہم انسانیت کے لیے یہاں پر جمع ہوگے اور پاکستان میں ہر اس دورن کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے آواز رٹھائیں گے جب تک پاکستان میں عمد اور سکون وحب بحال نہیں ہوتا تو میں آج اپنے پاکستان کی تمام جو سیکیورٹی دارے ان کو بھی ریکیس کرتی ہیں کہ اپنیتوں کو سہابتوں سے اور جتنے بھی جناب علاقے موزن جو رقا ہوئے جن کو سمانتوں پر رقا کیا گیا رہے ان کو بھی دوبارہ انمیس کیا جائے ان کو سزا دی جائے اور جو سرگوڈا انسیگنٹ سب سے آگے تھے سچابل پر ان کی گرفتاری ابھی تو نہیں ہوئی ان کو جنر جنر گرفتار کیا جائے تاکہ جو ساکھ تقاضی ان کو پورا دیا جائے ان کو اچھا جائے ان کو ان سے بوری بیتواری کی جائے کہ وہ کس سے کہ وہ پوال سمائی رقا کی روکر نظیر مسیح کو مالا جائے کون سے کون سی گروری کی کون سی ان پران پاکتی گروری کی کون سا پران جنایا تھا وہاں پر فیبرو کا ذکر ہوا اس کے بعد جو تھا انہوں نے ایک شماعت کے طور پر جتا اپنی مرنافر یو پیش کر دیا اس لئے اس کو پتلا جائے اور اس کو سماع کی جائے آپ نظیر کو پیش سکے کہ وہ اس طرح کے پیشن کرتی جائے اگرہ پسندی پہتے گائے آخر میں میں تمام تنظیموں کا تمام نظی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتی منورٹی نیٹورک کی طرح ساگت کرسپر شہرین کی طرح سب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کھڑے اور عصاب کیلئے آواز رکھانے کیلئے ہمارے ساتھ کھڑے ہمارے شکریہ پاکستان مزیر کرے خون سے انقلاب ساتھ ساتھ بارگ short ساتھ 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 کھڑے نzw ن Din 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 cetera